اسلام علیکم کیا آلہ سب دوست چک تھاک ہیں لینڈی شاہ پور کانجرا منڈی اور میں تقریباً ایک ہفتے کے بعد منڈی آ رہا ہوں اس کی وجہ پتہ کیا ہے کوئی کام کا جنور ابھی فی لال نہیں ہے جیسے انشاءاللہ جنور آنا سٹارٹ ہوں گے تو پھر ویڈیوز ریگلر آئیں گی یہ آپ کو میں نسل بتا دیتا ہوں یہ دیسی چھتریں ہیں سارے آپ کو ان کا لاکہ بھی بتاتا ہوں یہ مادی ہے یہ اس میں مندرے بھی ہیں حیدر آباد کے یہ سارا سندھ کا محال ہے حیدر آبادی مندرے ہیں یہ اس میں ایک ادھا لیلہ کچھ لیلے اس میں سائی وال کے ہیں باقی آپ کو میں لاکہ ان کا بتا دیئے حیدر آبادی مندرے ہیں یہ بہتا نسلہ بڑی گروت کرتا ہے یہ لیلہ بہت گروت کرتا ہے فی الحال تو اتنا خوبصورت آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا لیکن ویڈ کے لیاسے ہر چیز کھاتا پیتا ہے اور یہ گروت اچھی کرتے ہیں ان کے پیسے پوچھ کے آپ کو میں بتاتا ہوں ویڈیو لاس تک دیکھنی چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں کو تحشر کرنا ہے آپ نے ابھی آپ کو دھمے بھی دکھاتا ہوں وہ چھوٹے بکرے بھی ان کے پاس ہیں وہ دیسی بکرے ہیں ان کے پیسے ہی پوچھتا ہوں چیک کریں یہ حیدر آبادی مندرے آپ کو نشان نہیں بتا دیتا ہوں ان کی ان کے فیس ہوتے ہیں اس طرح کے اور ان کے نشان آجاتے ہیں بیچ میں براؤن وائٹ بلیک اس طرح کے ان کے ڈوٹ آجاتے ہیں ان کی سکین کا بڑا فرق ہوتا ہے جو ڈیڑے کے مندرے ہوتے ہیں وہ بھی آپ آگے نظر آتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن آپ کو نا ان کی نسل کے بارے میں بتا نہ چاہیے یہ کون سے لاکھے کے جانور ہیں یہ رکھنے والے نہیں ہیں آپ لوگ گوشٹ کے لیے اس میں کچھ جانور ہوں گے جو کہ آپ رکھ سکتے باقی آپ ایسے ہی ہیں یہ تھوڑی سی آئٹ کریں گے باقی آپ ان کو آپ میٹ پرپس کے لیے بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیک کرنے دیسی چھترے ہیں یہ والے سارے نورمل رینج میں جس نے نورمل سا شوق کرنا ہے وہ جانور ہیں یہ اب ان سے پیسے پوچھتا ہوں ان سے ڈالا پوٹھے سامنا کوئی اک کے دو پیس لندہ دکینے کینے مل جائے گا دو پیس پنتالی سوز پنتالی زار ساڑے بائی بائی زار ساڑے بجڑہ مردی جیڑہ مردی دے گا اچھا جو چھوٹے بچے ہیں وہ مانگ رہے ہیں ساڑے بائیس ہزار پر کے ساپ سے جیسے کہ یہ جنور ہے نا اس آڑے بائیس ہزار پوٹھا پکاریٹس آڑے بائیس ہزار چھوٹے بچے ہیں یہ پچیس سے تیس ہزار کے اندر ڈمانڈ کرتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا بہت کام کر لیں گے جو اس میں بڑے جانور ہیں ان کا بتا رہا ہوں جتنے بھی چھوٹے جانور ہیں ادھر ان سب کے یہ پیسے مانگ رہے ہیں ساڑے بائیز ہزار پوٹھے کے ساپ سے دو لیتے ہو تین لیتے ہو جیسے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہیں ان کا پچیس سے تیس ہزار کے اندر وہ ڈمانڈ کریں گے اب ان کو میں آپ کو میٹ پرپس بتاتا ہوں ان کے اندر کی طرح گوشت ہوگا اپنا ایڈیا بتانے آپ نے خود دیکھنا ہے اب یہ دیکھ لو یہ جنور ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹا بچہ تقریباً اس کے اندر نہ کوئی بارہ دس بارہ کلو اس میں صافی گوشت ہے اس کے اوپر اس سے گوشت نہیں ہوگا ان کے پاس آپ لوگ آؤ گئے تو آپ کو بتائیں گے جی یہ جی بارہ سے دس سے بارہ کلو تیرہ کلو بھی میں نے بہت زیادہ بتا دیا آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا بڑا لیکن یہ چھوٹا جانور ہے اس کے ساتھ درہ جو لیلہ ہے نا اس میں ہوگا کوئی چودہ کلو یہ باقی ساری جاتی جاتا ہے بارہل جی آپ کو سارے لیلے میں نے ان کے دکھائیں یہ نورمل چھترے ہیں دیسی چھترے آپ کہہ لو یہ لیلہ بہت اچھا ہے یہ بچہ ہے ہے بھوٹا نسل میں لیکن خوبصورت ہے اگر یہ آپ کو چودہ پندرہ سولہ سے اوپر مل جا تو آپ لے لو بائیس کا تو یہ مہنگ ہے پندرہ سولہ تک وہ ہے بارہل جی ایک لیلہ وہ اچھا لگ ہے مجھے بھوٹا نسل میں اور باقی جو مندرہ جس کی میں نے پوٹھ کے بھی عاد لگایا وہ والا مندرہ ٹھیک ہے سیت مند ہے تھوڑا سا لیکن کادشا دنوں نے کوئی نہیں کرنا بس گول ہوں گے آپ ان کو کاٹو مال بھی کہہ سکتے ہو بارہل اس میں کاٹو مال میں کوئی چیز مل جاتی ہے ان کے پاس بھئی یہ دیکھیں ایک چینہ کھڑا بھئی ہے والا آنڈل بکرہ یہ بھی آنڈل ہے دیسی بکرہ یہ خسی بکرہ یہ والا وہ بھی خسی بکرہ ٹھیک ہے والا بارہل مال شال بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا اور یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں بندی بھی نہیں آ رہا یہ ان کے پاس تھوڑا سا اچھا مال ہے ان کی نسبت چاچا کیا ٹھیک ہو تو یہ ٹھیک ہے یہ چیک کرنے چاچے کا مال ہے سارا دیسی چھترے ان کے پاس چوک آزم کا مال ہوتا ہے ان کے پاس بکرے بھی ہیں ان کے پیسے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں یہ چھوٹے بچے ہیں یہ والے اس میں کوئی کام کی چیز نظر آتی ہے نا تو اس کے پیسے پوچھتا ہوں یہ سارے بار آلانڈل ہیں یہ خسی بک رہا ہے یہ والا یہ آپ دیکھو چھے چھے سا سات مینے کے بچے ہیں یہ والے چھتروں کے آپ کو پیسے پوچھ کے بتاتا ہوں اے لیلہ کنے تھا اے لیلہ لاکھیں نشانہ چاہتے ہیں تیس ہزار پر کہا ہے مادی بچے آگے کھلی کھلی مادی ہے کنے پیسے تھے پینتیس ہزار پر ڈمانڈ ہے اس کی اور یہ چوک آزم کا لیلہ اس کا تیس مانگ رہے ہیں بچے کا یہ جوڑی کتنے کی ہے پینتیس ہزار پر جوڑی کی ڈمانڈ ہے یہ بھی مادی ہے کیا ڈمانڈ ہے اس کی پینتیس ہزار پر ڈمانڈ ہے پینتیس مانگ رہے ہیں آپ نے چیک کر کے دیکھنا جنور کو اس کے بعد ہی آپ نے ان کو پیسے لگانے چیز آپ کے سامنے بکرے کھڑے ان کے پاس یہ سارے بکرے انڈل ہیں بچے کھی رہے ہیں دونوں یہ کتنے کے دونوں یہ براؤن اور بلیک تیس تیس ہزار یہ ڈمانڈ کر رہے ہیں ان کی انڈل بکرے ہیں یہ بہلے آپ یہ دیکھ لو یہ مال ان کے پاس سارا راکھو نہیں ہے یہ میڈ پرپس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو یہ وہاں خسی بکر ہے یہ بھی چیک کر لیں یہ پاتھ پیچھے ان کے پاس ایک وائیڈ راجنپوری پاتھا یہ جو آئی ہے یہ پاتھ کتنے کی ہے بتیس ہزار پی مانگ رہے ہیں چھوٹی بچی ہے وہ یہ ان کے پاس سارے بکرے تو سارے دیسی ہیں لیکن یہ راکھو نہیں ہے سارے مکھی جنے دیسی کرہوس میں پہ اور اس میں ایک بھی نہیں ہے آئیے اگر آپ نے کے لیے لینے تو آپ لے سکتے ہو آپ اپنے شوق کے لیے اس میں کوئی بھی جانور نہیں ہے شوق کے لیے جانور کی ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے سینگ ماتھا ٹانگیں فریم جانور کا ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے تو وہ ہوتے ہیں شوق والے جانور بارال اس میں ان سارے بکروں میں سے یہ بکرہ اچھا ہے یہ جو چینہ سامنے کھڑا ہے نا یہ وائیڈ تل والا اس کو کہتے ہیں وائیڈ تل والا لیکن بارالی دے تو بڑا کمزور اور یہ ہے بھی دوندہ اور خسی بکر ہے اور سوری آنڈل ہے ہائٹ نہیں ہے اتنی چینے پیسے بکرے دے ہائے چینے دے ہاں 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 پچوینجا مانگتے ہیں جی پینتیس میں دینا یہ بکرے ان کے پاس کھڑے ہیں بارال کسٹمر بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے اور اس ٹیم آپ کو بتو جانور کا سارے بکرے انڈل اس میں دوندے بکرے ہیں سارے کھرے گئے نہیں سارے دوندے ہیں یہ بڑے سارے دو داندے بکرے ہیں اگر آپ نے حقیقہ صدقے کیلئے لینے تو آپ یہ لے سکتے ہو یعنی کیا شوق پر شوق والا ادھر ایک بھی جانور نہیں ہے یہ والا روٹین والا جنور ہے سارے دیسی بکرے ہیں پینتیس چالیس پینتیس چالیس یہ ڈمانڈ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا تو اس طرح آپ کو جانور مل جائیں گے یہ والے بہرحال یہ مال آپ سارا دیکھو ان کا یہ ان کی مادیاں کھڑی ہیں کجلی مادیاں بڑی مادیاں اور یہ پھنڈر ہوتی ہیں یہ گبن شبن کوئی نہیں ہے یہ کھالی مگ کھالی ہیں گبن کوئی نہیں ہے اس کی گرانٹی کوئی بھی نہیں ہے یہ چیک کر لیں انہوں نے تو بولا نا لیکن کوئی نہیں ہے یہ چیک کر لو ان کی کنڈیشن یہ ان کی حالت ہے یہ پاٹھ اچھی ہے کلا پاٹھ کی نیدی 55 گبن ہے کھالی یہ گبن ہے جیس کا 45 مانگا ہے اس کے ساتھ جو پاٹھا نا اس کا 32 مانگا ہے یہ پاٹھ اچھی ہے اور یہ گبن ہوگی تقریبا کوئی دوکھ مینے کی وہ پتہ لگ جاتا ہے ان کا وہ جب سکالتی ہے نا ہوانا تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پہلے نا ہے بہرحال یہ گبن ہے یہ چیک کر لیں اور یہ والی پاٹھ بھی بہت اچھی ہے پر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے بہرحال یہ مال آپ ان کا چیک کرو تھوڑا بہت ان کا مال ہے اس میں ایک بقرہ سمجھ میں آتا ہے مجھے یہ والا اچھا بقرہ 35 وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ موقع پر اگر کسی نے لینا ہو تو آپ ان سے بات کر سکتے ہو یہ والا چینہ وائٹ تھل کا بہرحال آنڈل ہے کروث اس نے جتنی کرنی ہے بس وہ کر لی ہوئی ہے مزید نہیں کرے گا باقی وہ سامنے آپ کو دھمبے دکھاتا ہوں خان بھائی کے وہ آپ دھمبے دیکھو یہ جی ترکی دھمبے ہیں ان کے اور ان کے پاس آپ کو سارا سال ملے گا مال منڈی میں سب سے بڑا جو بڑا نہ دھمبوں گا وہ ان کا ہی ہے سارا سال کے دھمبے میں کام کرتے ہیں ادھر آپ کو دھمبے مل جائیں گے یہ تول کے بھی دیتے ہیں لیکن میں اپنی ویڈیوز میں بولتا ہوں کہ تول کی جانور نہیں لینا یہ چیک کرو یہ ان کے سارے دھمبے ہیں یہ دھمبا اچھا ہے جو بلیک سنگھوں والا نا یہ دھمبا اچھا ہے خان بھئی کیا الگ ایسے ہو یہ چیک کریں یہ سارے کھیرے دھمبے یہ دھمبے کی لاڈ چیک کریں دھمبا جب بھی آپ نے شوک والا بھی لینا نا تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ان کی لاڈ دیکھنی ان کی لمبائی دیکھنی ہے ٹانگیں سنگھ کان ہر چیز یہ بھی کھیرہ بچا ہے بڑا خوبصورت ہے خان بھئی یہ کارا دھمبا کتنے پاس مانگ رہے ہیں اس کے پچاسی ہزار یہ ڈمانڈ ہے ان کی ٹھیک ہے باقی سودا آپ نے خود کرنا ہے اور یہ والا وائٹ دھمبا یہ پچپنزار یہ ڈمانڈ ہے ان کی بچہ ہے یہ تقریباً ہوگا دو دانت یہ دو دانت ہے یہ دو دانت ہے اس کے سنگوں کی بلائی دیکھو آپ یہ ان کے برابر کے سنگ ہیں اس کے پچاسی مانگ رہے ہیں لیکن موقع کے اوپر ریٹ ہو جائے گا باقی جو ان کے پاس وہ دو جانور نا وہ گوشت کے لئے ہیں میں صرف آپ کو یہاں پر رکھو جانور دکھایا ہیں یہ دو رکھو ہیں ان کے یعنی کہ آپ لے کے اگلے سال کے لیے تیار کر سکتے جانور جب بھی دیکھنا نا آگلی ٹانگیں دیکھنی ہے پیچھلی ٹانگیں دیکھنے مٹھے نا بیٹھے ہوں آگلے پیچھلے وہ بیٹھے ہوں تو جانور خوبصورت نہیں لگتا اتنا ہی چیک کرو یہ گوشت والا مال ہے تول کے بھی دیتے ہیں یہ لیکن کوشش کیا کرو کہ بیس کر کے جانور لیا کرو تول کے لوگ ہیں تو وہ اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا یہ چیک کر لیں بھائی یہ آپ کو مل جائے گا یہاں سے چالیس پنتالیز آرپی کا دھمبہ میٹ پرپس کے لئے وہ جو جانور شوک والا رکھنے والا اس کے بھائی ریٹی سی طرح ہیں ان سارے دھمبوں میں سے صرف یہ دو دھمبے اچھے لگیں مجھے لیکی جو آپ کے سامنے وایٹ والا ہے ایک یہ بلیک دھمبہ وہ جو کان پر نشان ہے وہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے اپنی اپنی نشانی لگائی ہوتی ہے اب یہ دو دانت ہے اس سے بڑے بڑے دھمبے دھمبے ان کے پاس کھیرے بھی آتے ہیں بہرحال جی یہ سارا سین ہے باقی اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ سارا مال چیک کرو ان کا میں نا ویڈنس سے کوئی منڈی آیا نہیں ویسے بھی آج کل منڈی بہت کام آ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کو اتنا خاص نہیں ہے یہ اگلے مینے انشاءاللہ میرے اپنے بکرے آنے ہیں تو پھر میری ویڈیوز ریگلو رہنا سٹارٹ ہو جائیں گی کی میرا مال سارا پیچھے کھڑا ہوگا ہے خاصل پر تو میں نے جانا ہے وہاں پہ پھر میں آپ کو سارے علاقے کی منڈیاں دکھاؤں گا ادھر کی اور جو وہاں سے پرچیز کروں گا ان بکروں کے علاوہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ چیک کر لیں یہ سارا سور سین ہے ادھر باقی انشاءاللہ آگے ویڈیوز آتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ